نمسکار میں محمد فیض نخفیر سردار سے انٹر کالیز فیزک لکچرر بچوں آپ کے سامنے آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا سبڈیٹ لے کر جس کا نام ہے فیزکس آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ کو لائٹ کے لیے ویڈیوز مل رہے ہیں تو آج بھی لائٹ کے انترگت میں نے ٹاپک لیا ہوا ہے اس کا نام ہے اپٹیکل اسٹرومنٹ یعنی پرکاشی انترگت اس کے انترگت آج جو میں ورڈن کرنے جا رہا ہوں وہ ہے مانو نیتر یعنی ہیمن آئی تو اس کے انترگت آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہ ڈائیگرام بنایا ہوا ہے اب ڈائیگرام میں آپ جانتے ہیں آپ نے کلاس یا ٹیت میں اس کو پڑھا ہوگا جیسا کہ جانتے ہیں یہ ایک پرکاشی انتر ہے نیتر کا گولہ باہر سے ایک شویت اپار درشی پرس سے ڈھکا ہوا ہوتا ہے جس کا سامنے کا بھاگ کچھ اوبرا ہوا ہوتا ہے جسے کارنیا کہتے ہیں کارنیا کے پیچھے ایک پردہ ہوتا ہے جسے آئیریس کہتے ہیں اور اس پردے میں ایک بیٹ میں چھدر ہوتا ہے جسے پتلی کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک لینس ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں نیتر لینس اب یہ جو آپ کا اس کی جو باہری پرت ہے جو شویت پرکاش سے ڈھکی ہوئی تھی اس کے ٹھیک نیچے ایک اس میں کالے رنگ کا ایک اس میں پرت ہوتی ہے یہ کال رنگ کی پرت اس لیے ہوتی ہے کہ جو پرکاش کو آسانی سے آسوشن کر سکے جیسے کہ لکھا ہے کہ پرکاش کا یہ آسوشن کر لیتی ہے تتہ اس میں ایک پاردرشی جھلی ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں ریٹینا آئیے اب ہم بات کرتے ہیں نیتر دوارہ پرتبیم کا بننا لکھائیں ایمیٹ فوربیشن بائی آئی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جس پرکار کیمرے سے واسطوک اور اُلٹا پرتبیم بنتا ہے اسی پرکار نیتر سے بھی واسطوک اور اُلٹا پرتبیم بنتا ہے کارنیا کسی واسطو کا جو پرتبیم دیتا ہے وہ کیسا ہوتا آئیس پسٹ وہ کلیر نہیں ہوتا ہے اوکے وہ آئیس پسٹ پرتبیم بناتا ہے اور نیت لینس دوارہ اس آئیس پسٹ پرتبیم کو اس پسٹ پرتبیم بنتا ہے اور جو ہمارا مائنڈ ہے اس کے دوارہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے پرتبیم کا اُلٹا پرتبیم پرات ہوتا ہے اس کو وہ سیدھا کر کے ہمکو دکھاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں سمنجن چھمتہ سمنجن چھمتہ کیا ہے دیکھے لکھا ہوا ہے پاور آف ایکموڈیشن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم ہم کو کچھ چیز یہاں سے آپ کو دیکھنا ہے سامنے آپ دور ہیں یا اور میں ایک سیدھا سے اگزامپل لوں کلاس میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچے سامنے ہیں کچھ دور پر ہیں تو سامنے والے کو دیکھنا ہے تب بھی ہم اس کو ساف دیکھیں پیچھے والے کو دیکھنا ہے تب بھی ہم ساف دیکھیں تو جس چھمتہ سے دیکھ رہے وہ ہماری ہوگی سمنجن چھمتہ ڈیڈ میس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ پاس کی چیز دیکھنا ہے تو ہم کیا کریں گے جو آنکھوں کی آپ کی فوکس دوری ہے لینس کی وہ فوکس دوری کو ہم کم کر دیتے ہیں جس سے لینس کچھ موٹا ہو جاتا ہے اور جب دور کی چیز دیکھنا ہوگا تو فوکس دوری کو ہم جو کیا کریں گے بڑھا دیں گے جس سے لینس کیا ہو کچھ پتلا ہو جاتا ہے تو بولیں گے کہ کسی دور اتھوہ پاس کی چیز کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کے دورا یا بولنے کے معنی نیتر کے دورا جو فوکس دوری کو ایک اس کو بیلنس کیا جاتا ہے اس کو بیلنس کرنے کی جو سمتا ہے اس کو بولتے ہیں سمجھن چھمتا اگر ہم بات کرتے ہیں لکھا ہوا ہے نیر پوائنڈ فار پوائنڈ شار سائیڈنیس آر مایوپیا یا ہوتا ہے اس کو لانگ سائیڈ آر ہائپر میٹرو پیا ہندی میں اگر بات کریں تو لکھا ہوا ہے نکٹ بندو یہ لکھا ہے دور بندو یہ لکھا ہے نکٹ درشتی دوش یہ لکھا ہوا ہے دور درشتی دوش تو سب سے پہلے آئیے ہم بات کرتے ہیں نکٹ بندو کے بارے میں ہوا ہے نیر پوائنڈ کیا ہوتا ہے نیر پوائنڈ بچوں یہ ہوتا ہے کہ جیسے بول دیں کہ یادی نیتر سے نکٹ تم وہ اسٹھیتی وہ بندو جہاں تک کوئی بھی چیز اس پر دکھائی دیتی ہے اس کو کہتے ہیں نکٹ بندو اب اگر ہم بات کرتے ہیں فار پوائنڈ کی تو بولیں گے کہ نیتر سے وہ اسٹھیتی وہ میکسوم سٹھی تھی وہ دور کی سٹھی تھی جہاں پر ہم وستو کو اس پر دیکھ سکیں اب بات آتی ہے شاڑ سائیڈ آر مایوپیا ہندی میں ہے نکٹ درشتی دوش نکٹ درشتی دوش بچوں کیا ہوتا ہے کہ بولیں گے کہ اس دوش کے انترگر نیتر کے دوارہ ہم پاس کی وستووں کو تو سلطہ پوروک دیکھ لیتے ہیں پرنتو دور کی وستووں کو اس پسٹ نہیں دیکھ پاتے ہیں تو اس طرح کے دوش کو بولتے ہیں نکٹ دوشتی دوش کیا ہے بولیں گے اس دوش کے انترگر نیتر دورہ ہم پاس اسٹھیت وستو کو تو اس پسٹ دیکھ لیتے ہیں پرنتو دور اسٹھیت وستو کو اس پسٹ نہیں دیکھ پاتے ہیں اس پرکار کے دوش کو بولتے ہیں نکٹ درشتی دوش اور اب اگر بات آتی ہے کہ اگر ہم کو اس کا نوارل کرنا ہے تو آپ کس پرکار کا لنس یوز کریں گے لنس آپ نے پڑھا ہے کانکیو اور کانویکس تو دھیان رکھئے گا اگر نکٹ درشتی دوش ہے تو اس میں ہم لگائیں گے کانکیو کون سا کانکیو یعنی آتی لینس کے دوارہ اس کا نوارل ہو سکتا ہے اب اگر ہم آگے بڑھیں بات کریں لانگ سائٹ آر ہائپر میٹرو پیا یعنی دور درشتی دوش دور کا دوش اوکی بولیں گے یہ وہ دوش ہے جس کی انترگر نیرتر کے دوارہ ہم دور استحت وستو کو تو اس پر دیکھ لیتے ہیں پرنتو پاس میں استحت وستو کو اس پر نہیں دیکھ پاتے اس پرکار کے دوش کو بولتے ہیں دور درشتی دوش پھر اگر بات آگے بہتی ہے کوئی پوچھتا رہے ہیں کہ اس کی نوارل کے لیے آپ کیا کریں گے تو بتا جیے گا کہ آپ اس کی نوارل کے لیے آپ چشمیے میں کون سالنس لگوائیں گے اتل اوکی کانویکس اب ہم بات کرتے ہیں زرہ درشتی دوش زرہ درشتی دوش جس کو ہندی میں کہتے ہیں پریس بائیوپیا اوکی زرہ درشتی دوش پورا لگ دیں زرہ درشتی دوش اوکی اب زرہ درشتی دوش کیا ہوتا ہے کی بولیں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کی بڑھاپے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ بھی بڑے ہیں آپ کی گھر پہ بڑے ہیں کہتے ہیں کہ ہم کو دور کی چیزیں سامنے کیا ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے اکثر کچھ لوگ کہتے ہیں پاس کی چیز ہم کو نہیں دیکھ رہی ہے کتابوں کو لوگ بلکل پاس سے لگا کے دیکھتے ہیں دیکھیں نا اپنے گھر میں یا ہمارے گھر میں ہر جگہ ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں کی زرہ درشتی دوش زرہ درشتی دوش کیا ہوتا ہے کی جیسا کی جب انسان تھوڑا سے اس کی ایج آگے بڑھتی ہے تو ایک عمر ایسی آتی ہے کہ اس ایج میں اس کو نہ تو زیادہ دور کی چیز دیکھتی ہے اور نہ زیادہ پاس کی ڈیڈ میس اس کی سمنجین چھمتہ کم ہو جاتی ہے اس پرکار کے دوش کو بلتے ہیں زرہ دلشتی دوش زرہ دلشتی دوش کیا ہے یہ دوش کے انترگر نیتر کی سمنجین چھمتہ کم ہو جاتی ہے اور اس میں ہم نہ ادھک دور کی چیزوں کوش پچ دیکھ پاتے ہیں اور نہ پاس کی چیزوں کوش پچ دیکھ پاتے ہیں اب اگر بات آگے وقت ہی ہے کہ اس کے نیوارڑ کے لیے کیا کیا جائے اب یہاں پر ہمارے پاس دونوں ہیں دور بھی ہے پاس بھی ہے تو جیسا کہ ابھی آپ پہلے پہنچ چکے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں ایک ایسے چشمے کا یوز کیا جاتا ہے جو ہوتا ہے بائی فوکل لینز یعنی دی فوکس والا دی فوکس والا کیا ہے جس میں دو فوکس ایک ہوتا ہے آپ کا اس میں اوپری بھاگ ہوتا ہے اوت ال اور دوستہ کونسا ہوتا ہے اوٹ ال کی کیونکہ اوٹ ال کے لیے آپ سمجھ گئے ہیں نِقٹ والا ہوتا ہے اوٹ ال کے لیے اور دور والا ہوتا ہے اوٹ ال کے لیے تو جیسا کہ میں نے bitایا firstly آپ کو دعا دوشتموش آپ سمجھ گئے ہیں کیس کے ادرگر ناتیں دور کی وستگیم اس پر دیکھ پاتے ہو ناپاس کی اب جیسا کہ میں نے بھی سم س much ivحoser Outside who آپ کا بائیو فوکل ہولا ہے اور اس سے پہلے نکٹ اور دور دشتری آپ پہنچ چکے ہیں نکٹ میں استعمال ہوتا ہے اوٹل اوٹل سے کیا ہوتا ہے دور کی چیزیں ہم کو اس پر دکھ جاتی ہیں یہ نا تو ایٹ مینس اس کا مدلب ہے کہ جس میں ہم یہ لنس یوز کریں گے جو چشمہ یوز کریں گے اس میں اوپر کا بھاگ کیسا ہوگا اوٹل ہوگا اوٹل ہونے سے کیا فائدہ ہوگا کہ دور کی چیزیں آپ کو اس پر دکھ جائیں گے نیچے اوٹل ہوتا ہے اوٹل ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ پاس کی چیزیں ہم کو کلیر دکھ جاتی ہیں یہ نا اوٹل سے دور کی چیزیں ہیں جو ہم کو اس پر دکھ رہی ہے اور اوٹل والے سے پاس کی چیزیں آئیے اب بہتے ہم آگے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ بندکتہ آپ بندکتہ کیا ہے یہ ایک تھوڑا سے اپنے آپ میں ایک عجیب طرح کا دوش ہوتا ہے عجیب دوش کیوں ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس دوش کے انترگرد یہ کیا ہے کہ منش کو اپنے آنکھوں کے دوارہ دو چیزیں آپ نے پڑھا ہے کہ ہاتھ چیز کا ایک ہوتا ہے ورٹیکل اور ایک ہریزنٹل تو ورٹیکل اور ہریزنٹل کیس میں یہ ایسے دوش کے لوگ جو ایک ساتھ دو چیزیں نہیں دیکھ سکتے بات کریں تو بولیں گے اس دوش کے انترگرد جو نیتر ہے اس کے دوارہ ہم اردو ادھر اور چھتیج جو دونوں بھاگ ہیں ان کو ایک ساتھ کسی وستو کے نہیں دیکھ سکتے اب جیسے اگر آپ کو سمجھانا ہو کہ ایک ہم کوئی پٹل لے لیں یا کوئی دفتی لے لیا اس پر کچھ ہم چھتیج کو چھتیج اب کچھ اردو ادھر ورٹیکل لائنیں کھیج دیں تو یدی ہم کو آنکھوں کے دوارہ ورٹیکل لائنیں اس پر دکھائی دیں گی تو چھتیج ہم کو دھنلی دکھائی دیں گی اور یدی چھتیج ریکھائیں ہم کو اس پر دکھائی دیں گی تو ورٹیکل والی ہم کو دھنلی دکھائی دیں گی تھی دوش آن سمجھ گئے کہ یہ ایک اس پرکار کا دوش ہوتا ہے کونسا آبیندکتہ جس کے انترگرد ہم اپنی نیتر کے دوارہ چھتیج اور اردو ادھر کسی وستور کے دونوں بھاگوں کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتے اس پشٹ اگر بات آتی ہے کہ اس کا نیوارل کیسے کیا جائے اس کے نیوارل میں کس مکار کا لینس لگائے جائے تو دھیان رکھیں گے اس کے نیوارل کے لیے جو چشمی میں ایک ایسا لینس کا پریوک کرتے ہیں اس میں ایسا لینس کا پریوک کرتے ہیں جو بلناکار ہوتا ہے بلناکار لینس ہوتا ہے جس کو ہم ٹاریک لینس بھی کہتے ہیں دھیان رکھیں گے اوکی آئی اب ہم بات کرتے ہیں درشن کو یعنی ویزوال اینگل ویزوال اینگل کیا ہوتا ہے بچو دھیان رکھیں گے دیکھیں جیسا کہ یہ فیگر بنا ہوا ہے یہاں پہ معنی یہ کہ وستو ہے وستو کا جو آنکھ پر جو کوڑ بن رہا ہے اس کوڑ کو بولتے درشن کو کوڑ ٹیک بھائی جس سے ہم کو درشن ہو وہ ہمارا ہو جائے گا درشن کوڑ اگر ہم کو تو درشن کوڑ جیسا کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہیں کہ کسی وستو کے دوارہ نیتر پر بنائے گیا کوڑ کو بولتے ہیں درشن کوڑ اب جدی کسی وستو کی لمبائی اچ ہے اور اس کی نیت سے دوری ایکس ہے تو درشن کوڑ کتنا ہو جائے گا اچ اپن ایکس اوکی آئی اب ہم بات کرتے ہیں لیکنی فائنگ پاور آف این اوپٹیکل اسٹرومنٹ کسی پرکاشی ینتر کی آوردن چھمتہ آوردن چھمتہ اپنے لینس کے پڑا ہوا ہے وی اپان یو یاد نا اسی طرح سے اگر پرکاشی ینتر کی ہے تو اس پہ دیکھے لئے لکھاوہ ینتر سے بنے پرتبیم دوارہ نیتر پر بنا درشن کوڑ اوکے ینتر کوئی ہو گیا کہ جیسے آپ کا آپ نے دیکھا ہے ٹیلیسکوپ ہے مایکروسکوپ ہے کچھ بھی آپ کا ہو گیا ٹک اور ایک ہے وستو کے دوارہ جس وستو کو دیکھ رہے ہیں اس وستو کے دوارہ نیتر پر بنا درشن کوڑ دونوں کے انوپاد کو بولتے ہیں پرکاشی ینتر کی آوردن چھمتہ اور ایک اس پر دھیان کرنے یوگ بات ہے لیکن لکھاوہ ہے کہ جبکہ یہ وستو نیتر سے نیتر دوری پر ہو ٹکے تم کہہ سکتے ہیں کہ کسی پرکاشی ینتر کی آوردن چھمتہ صدیو ینتر سے بنے پرتبیم دوارہ نیتر پر بنا درشن کوڑ اور وستو دوارہ نیتر پر بنے درشن کوڑ کے انوپاد کو کہتے ہیں تو آئیے آج ہم جہے بات کرتے ہیں کہ آج میں نے آپ کو جتنی چیزیں بتایا ہوا ہے ایک بھر ہلکی سے نگا ڈالتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا آئی کے بارے میں آپ کلاس نائک میں پہنچ چکے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے اس کے کس دوش ہوگا رہے میں نے آپکہ بتایا تھا رہ mascara ونکڑ挑ش ہے دور دوسری دوش ہے نکڑ دوسری دوسologist آپ سمجھ گئے کی وہ دوش ہوتا ہے جس v دwość دکھائی دیتی ہے دور کی ضرور اس پر نہیں دکھائی دیتی ہے اس کے نیوارڑ کو تھا hautالنس یاد ہوگا دور دوبارری دوش کیا تھا جس پر دور کی ضرور اس پر دکھائی دیتی پرس کی ضرور اس پر نہیں دکھائی دیتی ہے اس کے نوارد کے لئے اتا لیں اس کے بعد میں نحا هم کو بتایا تھا زرادہ درشتری دوش یا دے zara درشتری دوش اس میں کیا تھا کہ اس میں بتایا تھا کہ نا تو اسے بہت زیادہ دور کی چیزیں اس پر دکھائے پاکتی ہیں نہ اس سے بہت پاس کی اس میں لنس کونسا لگاتے ہیں دی فوکس والا یعنی اوتل اور اتل آتل لگاتے ہیں جس میں ہم کوئی دور کی چیزیں اس پر دکھ جائیں اور نسلا بھاگ اس کا اتل ہوتا ہے جسے پاس کی وستویں بھی ہم کو اس پر دیکھیں اس کے بعد ہم نے بتایا تھا آپ بندگتا آپ بندگتا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اس میں ورٹیکل اور ہرزنٹل جو دونوں پارٹ ہیں وہ ایک ساتھ نہیں دکھا پورتے ہیں اگر 36 چیزیں کسی وستو کا 36 بھاگ دکھائی پڑے گا تو اودھو ادھر نہیں اودھو ادھر دکھائی دے گا تو 36 نہیں اور اس دوش کے نیوارل کے لیے جو لینسوں کا پریوک کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں وہ لینس ہوتے ہیں بلنا کا لینس تو بچوں امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور میں نے آپ کو بتایا تھا درشن کوڑ درشن کوڑ بہت آسان سا ہے درشن کوڑ بھی آپ اس کو سمجھ چکے ہیں نا کہ کسی نیتر کے دوارہ کسی وستو کے دوارہ جو نیتر پر جو سا کوڑ بناتے ہیں اس کے بعد میں نے بتایا آپ کو یہ مینی فائن پاور مینی فائن پاور کیا تھا ایک تھا آپ کا کسی ینتر کے دوارہ بناوا درشن کوڑ ہے اور ایک وستو دوارہ بناوا آپ کا درشن کوڑ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور آگے کے ویڈیوز کے لیے اس کو لائک ضرور کیجئے لائک کرنا اس کو جائے مت بھولئے گا اور اپنا ہی پڑھائی کرتے رہیے جائے ہن جائے بھال موسیقی